ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مار چینل بیوٹی این فیشن ولوگ بھائی آئیشہ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امیزنگ ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ سب سے زیادہ امپورٹن ہے ٹی لیورز کے لیے جو کہ چائے پینا بہت پسند کرتے ہیں اور ان کا فیٹ ریڈیوز نہیں ہو رہا اور ان کا بیلی فیٹ میں ایک فیٹ ایک جگہ پھرا کر سٹور ہو چکا ہے تو آج میں جو آپ کے ساتھ ریمیڈی شیئر کرنے لگی ہوں اس سے آپ کا یہ جو بھرتا ہوا پیٹ ہے وہ کم ہو جائے گا اس کے لیے آپ کو اتنی ایکسرسائزز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس آپ کو اس کو ڈرنک کرنا ہے اور ووک کرنی ہے سمپل تو آپ کے ویڈن ویکس آپ کی انچز اسٹمک کے ریڈیوز ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کا بیلی فیٹ کٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں اور وہ ایک ویسٹش کے طور پر نکل جائے گا تو آج کی ریمیڈی کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور ایک بھی انگریڈنز کو مس نہیں کرنا اور یہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کافی نہیں پیتے ٹی لورز ہوتے ہیں اور یہ ایک چائی کی طرح بنتا ہے اور اس کے لئے ہمیں چاہیے ہیں تین کپ پانی پانی کو آپ نے پین میں ڈال لینا ہے یہاں میں نے پین پہلے ہی رکھ دیا تھا اس ٹوف پر تو وہ تھوڑا گرم ہو چکا تھا یہاں پر ہم نے تین کپ پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح بوائل ہونے دینا ہے سب انگریڈینز میں اپنی ویڈیو کے لاس میں بھی منشن کر دوں گی اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی تو یہاں پر میں نے تین کپ پانی لے لیا اور اس کو میں نے اچھی طرح بوائل کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں بوائل ہو چکا ہے اور یہ اراؤنڈ اتنا میں نے بوائل کیا ہے کہ اس میں سے کچھ پانی ریڈیوز ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے لیمن گراس ون ٹیبل سپون کے قریب اور یہ میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب سونف اب ہم نے ان دونوں انگریڈینز کو اتنا پکانا ہے کہ پانی تھوڑا سا کم ہو جائے اور کلر اس کا چینج ہو جائے پانی کا پیسے سٹیج پر ہم نے کوئی بھی چائی کی پتی جو آپ کے گھر پر آویلیبل ہو جو آپ کو پسند ہو تو آپ نے وہ ایڈ کرنی ہے ون ٹیبل سپون کے قریب آپ کو جتنی سٹرونگ چاہیے آپ چائی کی پتی کے اتنا لے سکتے ہیں اس چائی کو آپ نے اچھی طرح پکانا ہے اور اس چائی کو آپ نے اس طرح پکانا ہے کہ جو ہم نے 3 کپ لیا ہے وہ 1 کپ رہ جائے ہر سٹیج پر اتنا پانی ریڈیوز ہو کہ 2 کپ رہ جائے ہمارے پاس اور ان دو کپ کو آپ فل انجوائر کر کے پی سکتے ہیں اس کا ٹیس بہت یمی ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس میں ہنی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن شگر نہیں ایڈ کرنی کیونکہ ہم بیلی فیٹ کو ریڈیوز کر رہے ہیں اس ٹیپ کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا ہوگا اور اب یہ دن ہو گئی ہے تو اب میں اس کو چھان کر اچھی طرح کپ میں سرف کر لوں گی اس چائے کو میں صبح مورننگ میں پیتی ہوں شام کو آفٹر لنچ پیتی ہوں اور میں آفٹر دینر بھی پیتی ہوں اور اس چائے کے ساتھ آپ کوئی بھی سنیکس لے سکتے ہیں it's a full cup of rich اور یہ سردیوں کے لئے اتنی اچھی ہے فیٹ کو ریڈیوز کرنے کے لئے آپ اس میں چاہیں تو لیمن ایٹ کر سکتے ہیں کچھ ڈرابز یا پھر آپ اس میں ہنی ایٹ کر سکتے ہیں مجھے اسی طرح پسند ہے so I'm enjoying this way خوب آپ کو آج کی میری ریمیڈی بہت اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں گیا سبسکرائب کر دیں کمنٹ کر دیں thank you for watching and اس ٹی کو لازمی یوز کر کے مجھے کمنٹ پر بتانا ہے کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوئے کیونکہ میری انچوز ریڈیوز ہوئے thank you for watching and اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی